سلام علیکم دوستو کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست ابوبکر شیخ آج کے اس ڈارٹ ٹیٹوڈیل میں ہمارا ڈوبی کی اینونیمیس فنکشن ان فوریچ لوپ اب تک جو ہم نے فنکشنز فیلے کر رہے ہیں ایک اینونیمیس فنکشنز وہ کور فنکشنز تھے کہ کس طرح بنتے ہیں کیا ہوتا ہے پیرامیٹر ریٹن ٹائپ یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں لیکن فوریچ لوپ ایک ایسا فوریچ لوپ ہے جو کہ اینونیمیس فنکشن کو یوز کر کے ہی بنتا ہے تو اس ہی کو ہم آج دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو یوز کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے ایک ایرے بناتا ہوں میں نے لگا کانٹرینسٹ اور اس کے بعد میں نے لگا نمبر اور اس کے اندر میں ایرے بناتا ہوں میں نے لگا 1,2,3,4,5 ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک اپنا مین فنکشن بھی بنا لیتا ہوں اس مین فنکشن کے بعد میں نیچے آ کر آپ کو ایک دفعہ بتاتا ہوں کہ فنکشن جو فوریچ لوپ میں فنکشن ہوتا وہ کس طرح کا ہوتا لیکن اس سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ فوریچ لوپ کا فنکشن ایک دفعہ دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے لگا نمبر اب ڈوٹ لگا کر فوریچ کا میتھڈ میں لے سکتا ہوں جو کہ ہمارے ایرے کے ساتھ ہوتا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک فوریچ لوپ ہے یہ ایک پیرامیٹر ٹائپ ہے ابھی مثال کے دور پر میں اندر آپ کو اس کے اور بھی دکھا سکتا ہوں کہ ایسے پیرامیٹر جو ایک جیسے میں نے لے گا کنٹین اب یہ چیک کرے گا پوری ایرے کے اندر کوئی پوری ایرے کے اندر چار ہے کے نہیں ہے اگر ہوگا تو وہ true return کرے گا تو یہ اس کا ایک پیرامیٹر ہے اور یہ method ہے فوریچ بھی ایک method ہے لیکن اس کے اندر جو ہم ویلیو دے رہے ہیں وہ انٹیجر نہیں دے رہے ہیں اس کے اندر ہم جو ویلیو دے رہے ہیں وہ actually میں ایک function ہے اور میں اس کے اندر element لکھتا ہوں اور یہ element جو ہے ہمارے پاس یہ element جو ہے ہمارے پاس یہ اس کو iterate کر کے ملے گا مطلب element کے پاس 1 آیا گا 2 آیا گا 3 آیا گا 4 آیا گا 5 آیا گا اس طریقے سے آیا گا ہمیں اس کو print کر لینا ہوں اور print کرنے کے لیے میں elements کو اس طریقے سے لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو ہوگا کیا کہ یہ ایک 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 کر کر ہمارے پاس ویلیو نیچے آتی لی ٹھیک ہے میں terminal میں جاتا ہوں اور یہاں جا کے لکھتا ہوں dart اور اپنی file کا نام 52 enter کرتا ہوں دیکھیں پہلے یہ ایک آیا پھر دو آیا پھر تین آیا اس طریقے سے یہ آتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے کیسے بنا کیسے تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے دیکھو میں نے یہاں پر لکھایا میں نے خودرے لکھا میں نے لکھا for for each نام سے میں نے method بنایا ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے parameter میں ایک function لیا اور function کو بتا دیا کہ یہ جو function ہے ہمارا void function ہے کچھ return نہیں کرے گا اور اس کے جو parameter اس پر مجھے بتایا integer اور یہاں پر میں نے لکھ دیا function ٹھیک ہے clear اچھا یہاں پر میں نے کیا کرا ہے اس کو اس کو یہاں پر میں نے declare کیا ٹھیک ہے اس کو call بھی تو کرنا ہے پھر کو اب میں یہاں پر for each کو call کرتا ہوں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو for each ہے یہ ہمارا void ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھتا ہوں my for each اب چونکہ یہ void ہے تو void function کو میں variable میں save کرانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ written کچھ نہیں کر رہا تو میں اس طریقے سے یہاں لکھ لیا ٹھیک ہے اچھا اب آپ یہاں دیکھیں کہ اس function کو اس function کو یہاں پر لکھا ہے سوری یہ میں نے غلط لکھا ہے ابھی اس function کو میں نے parameter دینا ہے اب اس function کو parameter میں کیسے دوں گا مطب value کیسے دوں گا ہمیں زیادہ سی بات ہے کہ یہ function میں exactly same function لگوں گا exactly same میں کہا کروں گا exactly same ایسا کائیسا ہمیں function اس کو دوں گا ٹھیک ہے یہ name save بنا چاہی ہے تو میں نے exactly same اس کو function دیا چونکہ یہ function مانگ رہا تھا ٹھیک ہے مگر اس کو call تو کرنا ہے اس function کو بھی تو call کرنا ہے اس کی value یہاں پر ہے اس کو call بھی تو کریں گے یہ function ہے function call کئی بھی آپ function منائیں گے function call ہوگا تو function call اسی کے اندر ہمیں کرنا پڑے گا چونکہ اسی کے اندر accessible ہے میں نے یہاں پر لکھا میں نے یہاں پر simply کچھ نہیں کرتا ہوں میں simply اس کو call کرتا ہوں چونکہ یہ wide ہے وائیڈ ہے تو save ہوں نہیں simply یہاں پر اس کو call کرتا ہوں مضبط یہ integer ہے تو میں یہاں پر value دی 30 اب 30 میں یہاں پر call کیا ہے 30 یا 30 اس کو یہاں پر مل جائے گا 30 یہاں پر جو value اس کو ملے گی 30 اب میں یہاں پر easily print کر سکتا ہوں میں نے یہاں پر لکھا element اور یہاں پر 30 element یہاں پر چل جائے ہمارا forage loop ہے یہاں پر print کر دے گا ٹھیک ctrl shift v ڈب آتا ہوں اور یہاں آنے کے بار terminal بھی جاتا ہوں پر میں لکھتا ہوں dart file kano for to enter کر ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پر 30 آئی ہے ایک چلی میں آپ دیکھیں گے میں ایک دوسرا پیرامیٹ دیتا integer number کر دیتا ہوں number ٹھیک ہے اب میں اس کو call کروں گا میں نے یہاں پر لیا اس کو call کیا اور integer number ہے تو میں نے یہاں پر 120 دی دیا ٹھیک ہے اب سوچیں کہ میں اگر اس کو integer کی جگہ پر میں function کر دیتا ہوں میں اس کو کر دیا function اور function کر دیا اور یہ function ہے بھی وائد تو اب میں اس کو call کیسے کروں گا اس number کو میں call کیسے کروں گا ٹھیک to actually میں اس کے اندر کروں میں call کرتا ہوں اور یہاں پر میں لگ دیتا ہوں 120 اب میں 120 لگا اب 120 مجھے accessible ہو جو کہ call کیا ہے میں کھ مجھے ملے گی میں اس print کر شکتا ہوں میں لگا element اور میں اس کو print کر شکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک سمجھانے کا اصل مقصد دیئے دیئے کہ for is actually anonymous function سے بنا ہے تو یہ چیز سمجھانے کا مقصد تھا ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ چلا آگے آپ کو دکھاتے ہیں تو میں نے لکھا dart اور 52 میں ہمارے پاس آ چکھ ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں integer آپ string value بھی pass کرا سکتے ہو تو میں لکھتا ہوں hello function ٹھیک اور اوپر string enter کرتا ہوں یہ ہمارا hello function آنی تو یہ آج تک ہمارا یہ topic anonymous function for each loop کے ساتھ کیسے use کرتے ہیں تو ملتے ہیں next video میں ایک نئے topic کے